سبسکرائب کریں فلی فور ورلڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں فلی فور ورلڈ یوٹیوب چینل اور آج ہم دوستو سیکھیں گے اس ویڈیو میں ڈریکٹ کول فریج کی وائرنگ مکمل وائرنگ میں آپ کو اس فریج کی اس ایک پیڈ پر میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا مکمل طریقے سے تھرمو سٹیٹ وغیرہ اس کے کنیکشن اور ڈور سوچ اور لیمپ کے لائٹ کے یعنی کہ ہم کنیکشن مکمل یعنی کہ ڈریکٹ کول فریج کی ہم اس میں وائرنگ ابھی میں آپ کو یہاں پر پیڈ پر بنا کر دکھاؤں گا امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گا تو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ ہوگا دوستو دوستو اس سے پہلے میری روکیسٹ ہے کہ اگر ابھی تک میرے اس چینل فولی فور ورلڈ کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ڈیلی بیسک پر ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں جو آپ کے بہت کام آئے گی اور اس سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ میں کل سنڈے والے دن رات کو لائیو آؤں گا تو سب لوگ ضرور آئیں اور آپ کے کوئی سوال وغیرہ جو لاسٹ ویک ہے میں ان کا آپ کا اس لائف سٹریم میں جواب دوں گا پچھلے سنڈے کو میں نہیں آسکا تھا اس لئے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں تو انشاءاللہ میں کل سنڈے والے دن رات کو تقریباً سات آٹھ بجے یا تقریباً یہی ٹائم پر تقریباً میں لائف آ جاؤں گا دوستو اور دوستو یہ ویڈیو ہم شروع کر لیتے ہیں بینہ آپ کا ٹائم ویسٹ کی ہے دوستو ڈریکٹ کول کوئی بھی فریج ہے پیٹ پر میں جیسے ہی آپ کو ابھی مکمل وائرنگ بتانے والا ہوں سیم آپ ڈریکٹ کول کسی بھی فریج میں آپ اس کو اگر سیکھ جاتے ہیں یہاں سے تو آپ کسی بھی فریج کی وائرنگ کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں سیمپل یہاں سے سب سے پہلے میں دو یہاں پر وائر بنا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑے سے وائر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو وائر میں نے بنا دی ہے فور اگزیمپل ایک نیوٹرل اور ایک لائن یعنی کہ ایک فیس ہے اور ایک نیوٹرل ہے اب فریج میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں میں یہاں پر وہ بنانے والا ہوں دوستو جو فریج میں جو جو چیزیں بھی یہاں پر ہوتی ہیں فریج کے اندر لیمپ ہو گیا لائٹ اس کے علاوہ ہولڈر اور اس کے علاوہ تھرمو سٹریٹ کچھ اتنا زیادہ نہیں ہے ڈریکٹ کول فریج میں تو میں یہاں پر ابھی ان کی ڈرائنگ بنا لیتا ہوں دوستو تو سب سے پہلے میں بنانے لگا ہوں دوستو یہاں پر ایک ڈور سوچ سیمپل یہاں پر میں ایک ڈور سوچ بنا دیتا ہوں ویسے اتنی اچھی میری ڈرائنگ نہیں ہے لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے یہ ڈور سوچ میرا بن گیا یعنی کہ پوش سسٹم آپ سمجھ گئوں گے ڈور سوچ میرا بن گیا ہے دوستو یہاں پر تو اس کے دو پوائنٹس بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں دوستو سیمپل یہ ہماری 220 یعنی کہ 220 وولٹ یہاں سے آئیں گے اور میں نے یہاں پر سیمپل ایک ڈور سوچ بنا لیا اب میں اس کے ساتھ ایک لیمپ بنا لیتا ہوں دوستو یہاں پر میں ایک لیمپ بنا دیتا ہوں دوستو یہ میں نے لیمپ بنا دیا ہے بلب لائٹ یعنی کہ اس کے بھی میں دو پوائنٹ یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں یہ بلب ہے دوستو اور یہ یہ جو ہے یہ ہمارا ڈور سوچ ہے ٹھیک ہو گیا دوستو یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو ڈور سوچ ڈور سوچ ہو گیا اس کے بعد دوستو یہاں پر اب میں آپ کو یہاں پر اب میں دوستو آپ کو اس کا لائٹ بھی لکھ دیتا ہوں ڈور سوچ لائٹ اس میں دوستو ڈور سوچ لائٹ کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تھرمو سٹیٹ تو یہاں پر یہ تھرمو سٹیٹ کی بیلو ہو گئی اور یہاں پر میں تھرمو سٹیٹ بنا دیتا ہوں تھرمو سٹیٹ میں دوستو میں ایک آج آپ کو فارمولا بھی بتاؤں گا جو آپ کو کافی جو ہے آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوگا دوستو چلیں تو سیمپل یہاں پر میں اب وہ یہاں پر لکھ دیتا ہوں دوستو وی ٹی نائن میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں وی ٹی نائن ڈریکٹ کول فریج میں جو تھرمو سٹیٹ زیادہ یوز ہوتی ہے وہ موڈل ہے وی ٹی نائن اور وی ٹی نائن کا جو فارمولا ہے سیمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں تین پوائنٹ ہوتے ہیں ایک ہیٹر کا اور ایک انپوٹ اور ایک آؤٹپوٹ یعنی کہ ایک فیس اسے ملے گا اور فیس آؤٹپوٹ ہوگا جو ہمیں آگے کہیں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستو وہ جو نمبر ہے کوڈ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر جو دوستو کوڈ ہے ایک ہے سکس نمبر اوپر لکھا ہوتا ہے دوستو انہوں نے اوپر لکھا ہوتا ہے سکس نمبر اور فور نمبر اور تھری نمبر میں تھری والی ابھی بات نہیں کروں گا تھری ہیٹر کی ہے تھری پر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ تھری کہاں پر استعمال آپ کر سکتے ہیں یہ میں ان کے پوائنٹ بنا دیتا ہوں دوستو چھے نمبر جو دوستو جو بھی ہوگی جو چھے نمبر کا پوائنٹ ہوگا دوستو وہ ہوگی ہماری مین یعنی کہ اس کو ہم نے انپوٹ دینی ہے کرانٹ ہم نے اس کو فیس دینا ہے جو چار ہوگی وہ ہوگی ہماری آؤٹپوٹ ٹھیک ہے دوستو اور یہ جو ہے یہ لائن ہوگی ہماری ہیٹر کی اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے صرف انپوٹ اور آؤٹپوٹ یہاں تکہ تو دوستو یہاں پر جو چیزیں چاہیے تھی وہ ہم نے بنا لیے صرف ہیٹر نہیں ہے وہ لاشٹ میں میں آپ کو اس میں ایڈ کر کے بتا دوں گا سیمپل آپ کیسے اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں جتنا آسان ہو سکے میں آپ کو اس طریقے سے ابھی سمجھا رہا ہوں دوستو یہاں پر اب نیوٹرل اور فیس آپ اس کو بلیک براؤن کلر بھی رکھ سکتے ہیں براؤن جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اصولاً وہ فیس ہوتا ہے براؤن جو ہوتا ہے ریڈ یعنی کے تو یہاں پر یہ فیس ہے دوستو یہ ان نیوٹرل ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دوستو یہ ہمارے پاس جو ہے فیس ٹھیک ہے دوستو اب فیس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے اور نیوٹرل کو تقسیم کرنا ہے اب یہاں سے ہم یہ سیکھیں گے تو دوستو یہاں پر سیمپل ہم نے کیا کرنا ہے دوستو جو ہمارے پاس فیس ہے یہاں پر میں ایک اور چیز بنانا بھول گیا ہوں تو میں آپ کو وہ بھی بنا دیتا ہوں یعنی کے کمپریسر کمپریسر کو لاسٹ میں ہم نے نیوٹرل اور فیس دینی ہے یہ کمپریسر کمپریسر یہاں پر بن چکا ہے یعنی کے اس کو ہم نے نیوٹرل اور فیس دینی ہے یہ اس کے میں نے کامرہ نہیں سٹارٹنگ بنا دیا یعنی کے آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کمپریسر ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی آپ ریلے جو ہے اوورلوڈ ریلے لگا سکتے ہیں یعنی کے یہ نیوٹرل فیس اس کی آگئی یعنی کے یہاں سے ہم نے ایک نیوٹرل اور ایک فیس یہاں پر لازمی دینی ہے تو ٹھیک ہے دوستو یہاں تک ہو گیا اب میں یہاں سے کنیکشن جو ہے وہ شروع کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پر میں ابھی یہ جو لائن ہے وہ چینج کرنے والا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے اس لیے کہ اگر میں فیس یہاں پر رکھ رہا ہوں دوستو تو یہ مجھے تھوڑی گمہ پھرا کر یہاں پر وائر لے کر آنی پڑے گی اور یہ بیچ میں سے جب اگر گزرے گی تو وہ آپ کو شاید تھوڑی سی پروبلم ہو جائے تو میں سمپل یہاں پر یہ جو ہے اپنی لائنیں دونوں چینج کر دیتا ہوں سمپل یعنی کہ یہ ہماری جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی اور یہ ہماری فیس ہو گئی میں ویسے بھی رکھ سکتا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے میں تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے تو آپ کو سمجھ شاید پھر تھوڑی گمہ پھرا کر آئے تو اس طرح آپ کو سمپل آ جائے گی یہاں پر نیوٹرل یہاں پر فیس اب ہم نے سب سے پہلے نیوٹرل جو ہے وہ دے دینی ہے سمپل سیدھی ہماری اوپر چلی جائے گی لیمپ میں ایک طرف آ گئی یہ شورٹ سرکٹ بن گیا یعنی کہ یہ جب آؤٹ پریس ہو گا نہیں پریس ہو گا تو یہ سرکٹ اس کا گزر جائے گا جب یہ پریس ہو جائے گا تو اس کا سرکٹ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہو جائے گا یعنی کہ سرکٹ اس کا نہیں آگے جائے گا اور سرکٹ وہیں پر رک جائے گا یعنی کہ ہمارا لیمپ نہیں چلے گا ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا اب جو ہماری لائن ہیٹ یعنی کہ فیس فیس کو اب میں لے کر آتا ہوں دوستو سیدھا سیدھا لے کر آتا ہوں چھے نمبر پر چھے نمبر پر ہمیشہ مین لگے گی جو ہماری یہاں پر سے آئی ہے یہ سیدھی تھرمو سٹریٹ پر فیس سیدھا تھرمو سٹریٹ پر ہی جائے گا ہمیشہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دوستو یہ یہاں سے اب میں اس کو لے لیتا ہوں اور سیمپل چھے نمبر پر میں نے یہ لگا دیا فیس ہمیشہ ہمارا تھرمو سٹریٹ میں چھے نمبر پر ہی آئے گا دوستو یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے اس کے بعد اس کو مل گئی انپوٹ اب ہم کیا کر لیتے ہیں یہی فیس جو ہے دوستو یہی سے پوائنٹ ایک لگا کر ہم اس کو دے دیتے ہیں اپنی لائٹ کو سیمپل لائٹ کو لگ گیا لائٹ کو فیس مل گیا اس کو نیوٹرل مل گیا ہمارے دور سوچ کو اب اس کو چاہیے نیوٹرل اس کو چاہیے وہی اس کو یہاں تک سپلائی کرنے کے لیے وائٹ چاہیے سیمپل اب یہ جو ہے اس کو نیوٹرل چاہیے نیوٹرل ہم یہاں سے سیمپل کنیکشن ہمارے یہاں تک ہو گئے فیس ڈریکٹ ہمارا چھے نمبر پر آگیا وہی سے ہم نے اس کو دے دیا ہم نے وہی سے اس لیے دیا کیونکہ یہ سرکر یہ شارٹ سرکر نہیں ہے یہ ریگولر ہمیں ملتا رہے گا اگر میں یہاں سے دے دوں گا تو یہ جو ہے یہ ٹرپ ہونے والا پوائنٹ ہے تو جب کمپریسر ٹرپ ہوگا تو ہمارے لائٹ بھی بند ہو جائے گی کیونکہ لائٹ کو بند نہیں ہونا چاہیے لائٹ فریج ہماری ٹرپ ہو یا ریگولر رننگ میں چل رہی ہو تو ہماری لائٹ اون ہمیشہ رہنی چاہیے تو اس لیے یہاں سے میں نے فیس اس کو دے دیا اور دریکٹ اس کو نیوٹرل مل گی ہماری لائٹ والا جو ہے وہ کلیر ہو گیا یعنی کہ یہاں سے جب آپ دور اوپن کریں گے تو ہمارا لائٹ جو ہے وہ اون ہو جائے گا کیونکہ اس کو نیوٹرل مل رہی ہے یہ شورٹ سرکٹ اور یہاں سے اس کو فیس بھی مل رہا ہے سمپل یہ کنیکشن آپ یہاں تک امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے دوستو اس سے آگے اب چلتے ہیں آگے دوستو جو چھے نمبر پوائنٹ ہے دوستو انپورٹ مل گئی یہاں سے جب فریزر میں کولنگ مکمل ہو جاتی ہے دوستو کولنگ تو یہ جو بیلو ہے اس میں بھولا ٹائل لکوٹ ہوتا ہے تو دوستو وہ ٹھنڈک کو محسوس کر کے سکڑتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک انہوں نے سسٹم ایسا لگایا ہوتا ہے سپرنگ ٹائپ کہ جو جب سکڑے گی تو اس کے جو کنیکشن ہے وہ کٹ ہو جائیں گے تو جیسے کولنگ پوری ہوگی تو ویسے ہی یہاں پر دوستو سیمپل جو ہے ہمارے جو کنیکشن ہے وہ کٹ ہو جائیں گے تو یہاں سے جو آوٹپٹ آف ہو جائے گی ٹریپ ہو جائے گا یعنی کہ تو جیسے کولنگ کم ہوگی تو یہاں سے اون ہو جائے گی تو یعنی کہ اس کو ہم نے یہاں سے فیس جو ہے ہمارا وہ جانا چاہیے سیدھا ایک کمپریسر پوائنٹ میں سیمپل یہاں سے بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے دوستو انپوٹ مل گئی تھرمو سٹیٹ سے ہمارا کنیکشن فیس جو ہے وہ کمپریسر کو اس لیے جاتا ہے کیونکہ اس نے ٹریپ کرنا کرنا ہے کس چیز کو کمپریسر کو یہاں سے انپوٹ مل گئی آوٹپٹ والی جو ہے اس کا فیس ہم نے کمپریسر میں دے دینا ہے وہ اس لیے کہ یہ جب ٹریپ ہوگی یہاں سے شورٹ سرکیٹ ہو جائے گا تو یہ آف ہو جائے گا ہمارا کمپریسر جیسے ہی ہاں پر کولنگ کم ہوگی ٹمپریچر جو ہے ہمیں واپس ریٹرن ملے گا تو یہ جو ہے ویسے ہی اون ہو جائے گا یہ پوائنٹ چار نمبر والا آوٹپٹ ہے تو یہ ہماری کمپریسر کو مل جائے گا کمپریسر کو ہم نے نیوٹرل دینی ہے نیوٹرل چونکہ ہم ڈریکٹ سے بھی دے سکتے ہیں نیوٹرل جو ہے نیوٹرل جو ہے وہ آپ کہیں سے بھی اس کو دے سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہ آپ کا دور سوچ ہے یہاں سے آپ نہیں دے سکتے ڈریکٹ نیوٹرل آپ اس کو باہر سے ہی دے سکتے ہیں تو سیمپل جو ہے میں نیوٹرل یہی سے دے دیتا ہوں تو یہاں سے میں نہیں لے کے جانے والا کیونکہ ڈرائنگ جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو جائے گی تو سیمپل اس کو میں سیمپل میں اس کو یہی سے ابھی لے جاتا ہوں یہ اس کو دوستو نیوٹرل جو ہے وہ مل گئی ٹھیک ہو گیا دوستو یہاں سے سوری تھوڑا سا بورا لگ رہا ہے تین وائرین لگ رہی ہے لیکن سوری یہ نیوٹرل ہے دونوں ہی یہ فیس ہے ٹھیک ہے دوستو تو یعنی کہ نیوٹرل ہم یہی سیدھی کمپریسر کو کمپریسر کو بھی نیوٹرل فیس مل گیا بلکل صحیح طریقے سے جب کمپریسر یہ ہماری جو ہے تھرمو ورک کرے گی ٹریپ ہوگی یہ کولنگ مکمل ہونے پر اوف ہوگی اون ہوگی تو کمپریسر اس کے حساب سے چلے گا تو دوستو یہ ڈرائنگ مکمل ہوگی ڈریکٹ کول فریج کی بہت ہی سیمپل ہے میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے ہیٹر اگر آپ ہیٹر کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ ہیٹر والا پوائنٹ انہوں نے دیا ہے یعنی کہ یہاں سے ہیٹر کو فیس ملے گا جیسے اس کے اندر سسٹم ہے جب چاہے یعنی کہ اس کو ایک پوائنٹ اون کر دے جب یہ اپنے حساب سے آف کردے تو یہ جو پوائنٹ ہے ایک آپ پر اگزیم پل unterstüt یہاں پر میں آپ کو ہیٹر بنا دیتا ہوں پر اگزیم پل یہ ہمارا کوائل ہے ہیٹر کا ایک یہ وائر ہے ایک ایک یہ وائر ہے کہ اس کی جو وائر ہے دوستو ایک وائر آپ سمپل اس کی آپ اس پوائنٹ پر بھی لگا سکتے ہیں سمپل سمپل یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں یعنی کہ اس کو فیس مل گیا اب نیوٹرل جو ہے دوستو سیم اسی کنڈیشن میں یہ جو ہے ہماری نیوٹرل یہ سیم اسی کنڈیشن میں آپ اس کو نیوٹرل دے دیں گے یعنی کہ فیس سے کنٹرول ہوگا سارا نیوٹرل ملکی رہی گی آل ریڈی تو یہ ہماری مکمل ڈرائی گرام جو ہے ہو گئی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ڈرائی گرام اچھی لگی ہوگی کافی اچھی لگی ہوگی لیکن میں آپ سے محصر چاہتا ہوں کہ مجھ سے ڈرائی گرام اتنی اچھی نہیں بنی خوبصورت لیکن میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ کو اچھے سے میں گائیڈ کر سکوں تو آئی ہوپ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں آئی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی کوئی پریشانی آئی تو آپ بلا جی چک مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کا تابع دار جو گروپ بنایا ہے اس میں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی کوئی سوال ہو کسی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں دوستو مجھ سے آپ ویڈیو کے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں بلا جی چک تو دوستو یہ ویڈیو تھی آئی ہوپ آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ ڈریکٹ کول فریج کی وائرنگ کا کیا سسٹم ہے کیسے ہوتی ہے اس میں میں کلر کورز آپ کو نہیں بتا سکا لیکن سمپل جو وائرنگ ہے میں نے آپ کو وہ بتا دی ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو واقعی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے دوستو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا یا جیسے کہ میری پہلے والی ویڈیو پر لائک اچھے آئے تھے تو اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو لاسٹ میں میں آپ کو ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ کل میں لائف سٹریم میں انشاءاللہ آوں گا اور آپ کے جو پیچھے جتنے بھی کومنٹس تھے ان کا سوالوں کا جواب میں دینے کی مکمل کوشش کروں گا دوستو تو تقریباً سات آٹھ بجے میں لائف آوں گا تو دوستو آپ ضرور آئیے گا تو مجھے اجازت دیجئے گا تو ابھی تک جس بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا میرے اس چینل کو وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں تو آپ سے میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ